موسیقی میرے بھائی آپ شہری ہیں یہاں سے روز گزرتنا ہوتا ہے آپ کا جو جسم فروشی کا دھندہ کرتی ہے خواتین یہ ٹھیک کام ہے بلکل گلت کام ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی کام گلت ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ان میں سے گلت کام میں سے کتنا گندہ یہ کام ہے کتنا گلت یہ کام ہے معاشرے پر اس پر کیا اثر پڑے گا دیکھیں یہ کسی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا مجھے بتائیں آپ کو جو مینلی اگر آپ ان خواتین کا انٹریو کریں بسے میں تو کبھی اس سویے خاتون کو کبھی بلا ہوں اس میں خواجہ سارا بھی بیٹا وائل بیٹا وائل میں خواجہ سارا ہے یہ کس کلاس تعلق رکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں بلکل لو اور میڈر کلاس ٹھیک ہے یا تو آپ ان کو فوڈز پروائیٹ کریں ٹھیک ہے آپ میڈیا پہ کے ایک تو پہلے ہی وہ خاتون ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیا بورا کام کر رہی ہے لیکن وہ چلو ٹھیک ہے اندھیرے میں کھڑوئے کر رہی ہیں آپ نے کبھی روکا ہے آپ ہی شہری ہیں پاکستانی یہاں بے یا رہا ہوں آپ ہی تو واقعہ نہیں ہیں میں روکا نہیں لیکن میں آپ نے آپ کا فرض بانتا ہے ہر پاکستانی کا میں نے کہا ہے کہ میرا ہر پاکستانی کا میں نے کہا ہے ہے اب آپ اس موہم کو لے ہو جانس کے لئے میں ہوں اس طرح کر سکتے ہیں تو میرے بھائی میرے بہتر یہ آز میرے بھائی ہیں کہ ایکپوٹر کی بارن یے بھائی سوال وہ کروں گا جو جو آپ اس کا جواب دے ٹھیک ہے سن لے سن لے میرے پیارے بھائی آپ کا نام کیا ہے میرا نام حمزہ ہے حمزہ بھائی جب ہماری مائے بہنیں درات کو یہاں پر نکلے گی کسی مجبوری کے لیے پریشانیاں بھن جاتی ہیں اور یہاں پر جو روز گزرتی ہیں اور جو سیکس ریکٹ سرعام چل رہا ہوتا ہے ان پر کیا اثر پڑے گا ورٹیف کہ اگر آپ اس کی جگہ اس چیز سے گئی آپ پولیس کے اوپر ایک ڈاکومنٹری بنایا ہے پولیس تو پیسے لیتی ہے میرے بھائی وہ تو ہم بتاتے ہیں ڈاکومنٹری بنایا ہے جو جو ایک منٹ آپ اس خاتون کو ایک منٹ بیٹا بھائی آپ اس خاتون سے وہ خاتون پتہ کیا کر دی ہے سن لو سن لے مجھے میں نے سرچ کی ہے آپ تو گزرتے ہو آپ نے تو کبھی روکا بھی نہیں میں سرچ کرتا ہوں آپ پیٹی آئی سے جسے بھی ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے سرکار نہیں سن لیں سن لیں سن لیں ہمارا کام ہے سرچ کرنا تحقی کرنا اور ریپورٹ چلانا وہ خواتین جو سیکس ریکٹ چلاتی ہے جس ہم فروشی کا دندہ کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے یہاں پر کلائنٹ کو گھیر کر اندیرے میں لے جا کے دو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ان کی ڈکیٹی کرتی ہے سن لوں آگے سن لوں ان سے ان کا موبائل بھی چھیل لیتے ہیں ان سے پیسے بھی چھیل لیتے ہیں اور پھر ٹورچر کر کے دھمکا کر بھیج دیتے ہیں آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا ہمیں وہ ایک کمپلینٹ ملی ہے ہمیں وہ شکایات میری تو ہم آئے ہیں ہم نہیں ایکسپوز کریں گے تو آپ تو گزر رہے ہیں یہ مائک کا مطلب ہے اگلے بندہ کو بھی بات کرنے دینی ہے میری بھی بات ہے اچھا ور ٹائنڈ پرائنٹو سے کہ آپ جو ان سے ہیں ایک خاتون کو تھی کیا وہ عزت والا کام نہیں کری لیکن ہم میرا فرض بگتا ہے غلط ہے میرے بھائی غلط کو غلط کہیں گے چاہے وہ خاتون ہو چاہے مرک آپ نے پوری بات کی ہے نا میں نے سنے آپ کا پوائنٹ سمجھے نا 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 ٹھیک ہے ہم ہمارا آپ کا پوائنٹ سمجھے میں کمڈیٹ کروں گا آپ پوائنٹ سمجھیں گے نا دل کی بات تو اللہ ہی جانتا ہے نا بس اچھا ور ٹائنڈ پرائنٹو سے کہ آپ جو ان سے ہیں آپ اس کو اگر آپ جس کا کام ہے ملی روکنا پولیس کا کام ہے دکھانا پولیس کا کام ہے روکنا آپ کا کام ہے کہ آپ پولیس کی جو ان سی پرفارمنس آپ اس کو رپورٹ کرے جو بندہ پیسے لے رہا آپ اس کو ویسل بلو کرے ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ اس کو بجائے کہ ایک خاتون میں آپ کا پوائنٹ سمجھوں پولیس والے سن لیں ٹھیک ہے اور پاکستانی سمجھوں پولیس اگر پیسے لے تم پولیسیاں پولیس میں بھی پیسے لے تم پولیس اگرhood پسٹلے پلیسوں Jared ہم اس کو بھی برا کہتے ہیں لیکن وہ بھی غلط ہے لیکن سارے پولیس والے استرینہ میرا جو مضب lengthy کہتے ہیں کہ اب کسی کی برائی کو چھپاؤ اللہ تعالی آپکی برائی بڑھ رہی ہے میرے بھائی برائی کوئی روگ نہیں رہنا پولیس بھی نہیں روگ گنا مرے بھائی تو آپ پولیس ہمارا فرض ہے آپ پولیس پیسے لیتی ہے تو ریپورٹ کرنے اس کو haar نا پیسے لیتی لیکن سرح عام یہاں پر فائشی کے اٹھے کھولے ہوئے اس کے بجائے آپ یہ میڈیا کا کام ہے میرے بیٹا آپ جائیں تو یہ حالات ہے جی یہاں پر سرعام سیکس ریکٹ چلیں رات ہوتے ہی ہواتین یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں کالا گھندا دناؤنا کارم شروع کر گیتے ہیں یعنی کہ معصوم لڑکے یہاں پر غلطی ہماری بھی ہے لڑکوں کی بھی غلطی ہے کہ آگر جب ڈیلنگ کرتے ہیں تب لڑکے ڈیلنگ نہ کریں تو پھر کیا ہوگا پھر نہیں لڑکیاں گھڑی ہوں گی نہیں ان سے سوال ہوں گے نہ ہی ہم لوگ آئیں گے جب یہاں پر کوئی موجود ہی نہیں ہوگا اب یہاں پر ایک تماشا سا تھا یہاں پر تقریباً کوئی پیس سے پچیس لڑکیاں موجود تھیں جو سرعام جسم فروشی کے دندے میں ملوظ تھیں میرے پرڈیوسر نے جب کوفیا ریکارڈنگ کی ان سے سوالات کیے تو انہی کے کسی پتا چلا تو پیچھے کیمرے ہے تو وہ فوراں وہ بھاگے جب وہ بھاگے یہاں پر رکشے گھڑے تھے رکشے میں لوڈ ہوئے اور سپیڈ سے ایک سو بیس کی سپیڈ سے بھاگے مزید آگے جائیں گے لاہور کی شہرائے دکھائیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ برا ہے کچھ لوگ اس کی حسلہ افضائی بھی کر رہے ہیں ڈکے چپے یعنی کہ خاموشی کے ساتھ دل میں جب برے کو ہم برا نہیں کہیں گے دل میں کہیں گے لیکن کہیں گے کہنا چاہیے حسلہ افضائی دل میں بھی نہیں کرنی چاہیے برے گام کو آتوا کے بڑھے اپنے سے آپ بند کریں نا آپ نے اجازت لیا کسی سے انٹرگو لے لے گی میرے کچھ سباہ نہیں آپ تھوڑا صحیح طرح آپ تھانے آ جائیں نہیں تھانے میں آج ہوں گا مجھے چیکنگ کر رہے ہیں ان کو لے کے جا رہے ہیں ان کو لے کر جا رہے ہیں آپ لے جائیں ان کو میں آپ سو نہیں میں آپ کو روک رہا ہوں میرے بھائی آپ ہمارے محافظ ہیں آپ جس کو چاہیں لے جائیں آپ کیمرہ آگے کریں گے تو ہمارے آفیسر سے آپ جو آنے جائیں آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے محافظ ہیں آپ جس کو مرضی لے جائیں ہم آپ کو نہیں روکیں گے لیکن یہاں پر جسم فروشی کا دھندہ بھی ہو رہا سڑکوں پر وہ کون روکے گا سر آپ جو ہے نا آپ سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں چوروں ڈاکوں کو پکڑے ہیں یہ جو ابھی پکڑے ہیں یہ کس چکر میں پکڑے ہیں یہ ان کو سنیپ چیکنگ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا ان کی موٹ سیکلیں ادھر کھڑے ہوئے تھے ان کو یہاں پر کچھ لڑکیاں خواجہ سرا کھڑے ہوتے ہیں لڑکی آتے ہیں ڈیلنگ بھی کرتے ہیں نہیں سارے پر نہیں کھڑے تھے ادھر نہیں تھے ادھر ایسا کوئی یسو نہیں ہے آپ کیوں کھڑے تھے یہاں پر کاغذ پوچھ رہے ہیں لیکن یہاں پر خواجہ سرا لڑکیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں جو جسم بیچ نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ہم سے یہ کاغذ پوچھے ہیں جب ایسے ہم کو ننے چیک کی ہے بس اور کوئی ایسی بات اچھا ابھی سارجی یہ اینا دا کوئی فالٹ ہے لے کے جا رہے ہیں نا سارے نا کیا بھی کافی ہوت سا مگوال ہیں تے فیر اینا دیو بائک بیک ہے نا سر چا ریلیز کر دیں یعنی کہ توانو ایدھا دی بائک دے ڈاوٹ ہے جی بائک دے دو نمبر لگ دو لاگ مر لگ رہی اگر سارے نا کافی بخواہ جلدی نا کی میرے پراہ جی میرے پراہ سارے نا سجاد سارے سجاد بائی اے ایجی صاحب نے کہا کہ اپنی شناہد لاؤ ایسا ہے چو بھی مجاہد اس چیزہ کے او لاؤے ڈی ایس پی بھی سیدھے کہاں سٹیبل پراہ ہو تجھ ساڑے میں نا سجاد ہونی چاہی دی نا میں نے ان کی پیدا تو ساڑے پر لیسے ہیں انشاءاللہ ناکس ٹیم نہیں ہوئی ایسے چو بھی کر سکتا ہے ایسے لاسک بغیر ہے تو نہیں پیر سکتا ہے اے تو آڈی نیکلی جنسی ہے ٹھیک ہوگا سارے نیکس ٹیم نہیں ہے تو انہوں جنہوں تسی بڑے ہیں اے تو انہوں سوال کر لیں کہ بھائی تو آڈا نا کیے تو سارا پاں کو یہ نا کو رشوت نہیں کچھ مطالبت نہیں کھا تو سی کتو کہہ رہے ہیں تو سی رشوت ہے تو آڈے نا ہی نہیں لگیا کہ شاہرے نا دی چیکنگ اتنے اگر نا دے گول کچھ نام کھلتا یا کچھ نام کیا نام ہے آپ کے بھی نام یہ بھی نیکلی جنسی ہے نا ہاں جی وہ سٹار لگا ہوئے آپ کرتا ہے کہاں سٹیبل ہیں آپ کان سٹیبل ہیں لیکن آپ کی کہاں سٹیبل کشناکس نہیں ہے آپ کی بڑتی نام بھی نہیں ہے پیٹی نمبر کدھر ہے آپ کا پیٹی جو ہے پیٹی لگا ہوگا ہے یہاں نمبر ہے آپ کا پیٹی چودہ ساتھ پیٹی چودہ ساتھ پیٹی لیکن یہاں پر نام ہونا چاہیے آئی جی صاحب نے کہا تھا ایسے چو اگر ڈیوٹی پر ہوں گے تو یہاں نام لکھا ہونا چاہیے آپ دونوں کا نہیں آپ چیکنگ تو کر رہے ہیں آپ کریں چیکنگ ہم نہیں لوگیں گے لیکن آپ کی بھی شناکت ہونی چاہیے یہ حالات ہے ہم تو رکے تھے یہاں پر سیکس ریکٹ چل رہا ہے فائشی کی اٹھے چلے میں لیکن انہوں نے روکنا ہے ہم تو صرف دکھا سکتے ہیں سارے لوگ یہاں سے پیسے لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں آپ دیکھو آپ ہم کیا کریں آپ عمام یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس والے پیسے لیتی ہے تو کیا کریں لڑکوں سے پیسے لیتے ہیں یہ لڑکوں سے پیسے لیتے ہیں جتنی لڑکیں کھڑی ہیں ہمیں پچاس سب سے یہ منزلی لیتے ہیں میں گواہ ہوں اس کا پولیس والے خود پکڑا ہے میں خود بکیل ہوں پیسے لیتے ہیں کہ بھائی کہہ رہے ہیں میں گواہ ہوں پچاس دفعہ میں لڑکوں پر سوالوں کو دیکھا ہے یہاں پر ان کی نیم پلیٹ ہی کوئی نہیں ہے لڑکوں سے لیتے ہیں لڑکوں سے لیتے ہیں یہ پیسے اچھا دیکھو تسری ساڑے پراہ ہو ساڑے محافظ ہو ساڑے پڑی رسپیٹ کرنے ہیں لیکن لوگ تو آٹے تے الزام لانتے ہیں انہوں نے نصیقی کری ہے سارا کرک جدو ہوئے گا تو فیر رسول وہ کہہ رہے ہیں کیکہ تے الزام نہیں ہے سارا کرکڑ ہوئے گا تو فیر ہی زمدار اگر سانو دیکھیا جاوے یا تو پھڑا جاوے پیا کام کیتا فیر ہی زمدار اگر نہیں کیتا فیر سارے لگے کیوں نہیں آپ کی بتائیں مدھے ہمارے پاس کھڑے ہیں تو پھر ہم کر سکتے ہیں یہ تو ہم نے سر ہمارے پاس کھڑے تھے پھر تو ہم مگناوار یاشی دیتے ہیں کہ کریں آپ بعد میں لڑکوں کو پکڑ کے ملے ہوئے یہ نمبر پلیڈ کی وہ غلطی تو مان رہے ہیں کہ نام ہماری غلطی ہے ہو سکتے ان کی پوکٹ میں ہی ہو سب کو بتا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ ہوتا ہے دس آج لڑکیں یہاں کھڑی ہوتی ہیں ان کو ہی نوکتے ہیں ان شریفوں کو پکڑتے ہیں ان کو رکھیں گا کر ان کو رکھیں جو سکت کام کر رہی ہیں ان کو کیوں پکڑتے ہیں اونا نو قدر رکھنا ہے ہمیں نہیں بتا مطلقہ ایسے تو کچھ نہیں کرتا ان کو بھیج دیتا ہے پیسے کما کے لاؤ ہمیں بھی دو آپ تھانے کیسے تلا دیتے ہیں وائرلس کی طرح آپ وائرلس نہیں ہے کتہ ہے وائرلس بہت درہا ہے بات سنیں بیارے بہت درہا ہے وائرلس نہیں ہے وائرلس نہیں ہے نہیں چاہیے نہیں ہے نا سر فون پہ بتا دیتے ہیں جو یہاں کھڑتے ہیں وہاں کھڑے جاتے ہیں ان کے اپنی فیلڈنگ ہے وہاں پکڑ جائیں گے کہ کسی کو جائیں دیں گے نہیں یہاں سے اور کوئی ایسی بات اچھا جو یہاں رک جا کرنا بیسے ہی کوئی کسی کو پشاپ آ گیا ہے کسی کو پڑھوہ ختم ہو گیا اس کو بھی کہیں آج ہارتے کا تراشی ہی موں سنگیں گے کس کا فضول اس کا موں سنگیں گے اس کو پشاپ آیا ہے سارے جواب ہے سپرانے دینے نے توسی بھی آج ہوئی سر ہم آپ جوٹی کر رہے ہیں کوئی مجرور کیا ہم زمہ دار ہے کوئی ان میں سے بتا دے آپ ہی ہمارے بھائی ہیں ہم میں صحیح ہیں بلکل ہم کوئی باہر سے پولیس ہاں ہم میں صحیح ہیں ہمارے شہری ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے محافظ ہیں سب انسپیکٹر آپ اپنا کام کریں یہ حالات ہے یہ حالات ہے جی اچھا یعنی یہ حالات ہے جی یہاں پر روکا جا رہا ہے لیکن فائشی گیٹ ہے ہم چل رہے ہیں شہری جمع ہو گئے ہیں سوال اٹھائیں کیونکہ شہری کنگ ہے نا ان سے جیب سے تلاشی لی جاتی ہے میرا یہ پاس گھا رہے ہیں ادھر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں ادھر پچاس دو پلین کی ہے ہماری انہوں نے کاغذ وقیرہ پوچھے ہیں ہمارے پاس کاغذ نہیں تھے انہوں نے کہا بھی منگالو کاغذ آپ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر اگر دو نمبر بائی کے پھر آپ کو ہم دھانے لے کے جائیں گے ایک بائی کے ہمارے پاس کاغذ تھے ایک کی نہیں لے لو آپ کلیر کر لو آپ جاؤ کلیر کر لو کلیر کر لو اچھا خواتین ادھر کھڑی ہوتی ہیں سیکس ریکٹ ادھر بھی ادھر بھی یہ لڑکیوں کو کالی جائے اس کے سامنے لڑکیں کھڑی ہوتی ہیں ماری ماں ہی پہنے جیسی ہیں تو کیوں یہ ہوتا ہے موبائل دے دی ہیں بھائی موبائل لے لیے موبائل ادھر آو ادھر آگے آو ادھر آو ادھر آو پولیس والوں نے ان سے موبائل لیے تھے وہ واپس کر دی ہیں ادھر آو نا موبائل نہیں دیا سب کیا اندھے نے ان ادھر آو ادھر گئے ہیں کہتے ہیں ادھر ماری پاس پیچھے آو ادھر چلے گئے وہ آگے آیا یاد نہیں گیا وہ کھڑا ہے موبائل لے لو آ رہے ہیں کہتے ہیں ادھر ماری پاس آو جاؤ پھر آپ جاؤ تو یہ حالات ہے جی یہاں پر پولیس والے کھڑے تھے ہمارا کام تھا ان سے سوال کرنا کہ یہاں پر سیکس ریکٹ جو سرعام سڑک پر فائشی کے جو اڈے کھولے ہوئے ہیں آپ تو لوگوں کی تلاشی لے رہے ہیں لیکن ان کو کون روکے گا فائشی کے اڈے کون بند کرے گا یہ چند قدم آگے کی دوری ہے یہاں پر ہمیں لوگوں نے بتایا کہ پولیس کا ناکہ بھی لگا ہوا ہے اگر یہاں پر سیکس ریکٹ چلانے والوں کا ناکہ لگا ہے تو پولیس کا بھی ناکہ ہے پولیس کا کام ہے ان کو روکنا لیکن پولیس یہاں پر شہریوں سے تو تلاشی لے رہی ہے لیکن وہ سیکس ریکٹ نہیں بند کر رہی ہے وہ فائشی کا جو اڈا چل رہا ہے چند قدم کی دوری پر وہ نہیں روک رہی ہے یہ سوال اٹھتا ہے یہاں پر پھر کردار پر بھی سوال اٹھے گا نوکری پر بھی سوال اٹھے گا پھر اس کا جواب تو دینا پڑے گا اور ان کے نام بھی نہیں لکھے تھے بیچ ان کے بیچ بھی نہیں تھے دونوں پولیسوں لوگے لوگوں نے اپنے سوال تو کرنے ہیں کہ عام شہریوں کو تہنگ کیا جاتا ہے لیکن جو مافیا آگے ہو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا ان کے ساتھ ملی بغت سے سب کچھ چل رہا ہے جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے آپ کو دکھایا جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر سوال کو پر تو آگے بڑھتے ہیں تو ناظرین آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے کے ساتھ ہم نے پہلے وہ سیکس ریکٹ چلانے والوں کی خفیہ ریکارڈنگ کی اور پھر وہ لڑکیاں وہاں سے بھاگی لیکن اس سے پہلے جو دو خواتین سے ہم نے بات کی جو کہتی تھی ہم مجبور ہیں ہم کیا کریں لیکن ہے تو یہ برائی اس کو روکنا تو ہوگا یہ پولیس کا کام ہے لیکن جب ہم آگے بڑھے آگے چل کر جب ہم جناہ اسپیٹل والے روڈ پر گئے تو وہاں پر ایک حجوم تھا لڑکیوں کا جس میں بے شمار خواتین تھی اور ان کے سٹینڈ بائی آٹو رکشے بھی کھڑے تھے تاکہ کوئی پولیس آئے یا اگر کوئی میڈیا والا آئے تو وہ فوراں وہاں سے بھاگی کوشش کی کہ اس کو کیپچر کیا جا سکے ان سے بات کی جا سکے لیکن وہ فرار ہوگی وہاں سے لیکن وہی پر پاس ہی میں پولیس کا ناکہ لگا تھا جن کے دو جوان وہاں پر موجود تھے پولیس کے اور ان دونوں کے شرٹ پر ان کے نام والے بیج غائب تھے یعنی کہ مشکوک وہاں سے یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ بھئی وہ جیسے کہ کسی نے اتارے ہو تو ہمارے سوال تھے ہم نے ان سے سوال کیے کہ بھئی آپ یہاں پر سرچ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر سیکس ریکٹ چل رہا ہے اس کو کون رکے گا تو جناب کا یہ فرمانا تھا کہ جناب ہم لیڈیز کو ہاتھ نہیں ڈال سکتے میں نے کہا آپ بھگا تو سکتے ہیں لیکن ناکہ چل رہا ہے پولیس اگر اپنا دب دبہ بڑھائے اگر اپنا چیک ان بیلنس رکھے تو یقین کریں اس طرح کے جو ریکٹ ہے جو شام ہوتے ہی لاہور کے سڑکوں پر شروع ہو جاتے یہ کبھی بھی نہ ہو لیکن خوف ختم ہو چکا ہے پولیس مل کر موبائنہ طور پر ان کے ساتھ کام کر رہی ہے کلائنٹ کو گھیرتی اور اس کے بعد اس کلائنٹ سے پیسے بھی لیے جاتے ہیں اور ان کو مارا جاتا ہے ڈکیتی کی جاتی ہے یعنی کہ جسم فروشی والے دھندے میں ملوث لوگ اور پولیس موبائنہ طور پر ڈکیتی کرتے ہیں اور انس کلائنٹ سے موبائل بھی لے لیتے ہیں اور پیسے بھی لے لیتے ہیں تو ان سب کا حال آئی جی صاحب نکالیں گے یا ڈی آئی جی لاہور آپریشن نکالیں گے نہ کہ بڑھائے جائیں ڈولفن کا سکوارڈ وہاں زیادہ ہونا چاہیے ہم سے زیادہ پولیس والوں کو پتا ہے ہم سے زیادہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پتا ہے کہ کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے تو میں تو صرف اتنا کہوں گا ہماری ٹیم صرف اتنا کہے گی کہ بھائی ان علاقوں میں ان شاعراؤں پر پولیس کا گھشت ہونا چاہیے لیکن امانداری کے ساتھ تاکہ یہ جرائم اور یہ سیکس ریکٹ بند ہو جائے تو آج کے حساب میں صرف اتنا ہی اقلے پروگرام تک لیمجھے میری ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ